وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور جب میرے بندے ہیں نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں یہ بڑا ہی انقلابی تصور ہے جو قرآن دے رہا ہے شرک کے جتنے نظام دنیا میں رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان میں قدر مشترک ہے کچھ چالاک ہوشیار ایار لوگوں نے یہ فلسفہ تراش لیا خدا پرماتما گاٹ وہ بہت دور بہت دور بہت دور پاک منظر تم نہ پاک گندگی کا ڈھیر گندگی کی پوٹ گندگی کی گاٹ تمہاری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تمہاری رسائی ممکن ہی نہیں ہے تم اس سے ہم کلام ہوئی نہیں سکتے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں تم تو پستی کے مکین ہو ہاں دیکھو یہ دیوتا ہے یہ اصل میں ایک ہے معبود ہے اس کا یہ مت جو ہے یہ درحقیقت اس کا مظہر ہے اس کا اس سے تعلق ہے اور ہم اس کے پروہت ہیں پجاری ہیں یہاں چڑھاوے چڑھاؤ نظرانے پیش کرو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی ہم دعا تمہاری پہنچا دیں گے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ اکثر و بیٹھتر دنیا کی زبانوں میں پیسے بنے پجاری پروہت پندت پوپ پادری اور ہمارے ہاں بھی پیر پیر کو نظرانے دو پیر کی جو ہے خود خدمتیں کرو پیر کو کھانے کھلاو پیر راضی بس بیڑا پار وہ تو ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا آپ کو وہ اس میں سے پل سے راک پر سے بزار دے گا اس کی نفی ہے جو قرآن کرتا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو پیرانے کھلا نظرانے پیرانے کھلا کی موسیقی